اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئی ہوب کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے جی ڈی بیس کے قویسن بھی اچھے سے سالب ہو رہے ہوں گے اور آپ سب کو ہماری ویڈیوز سے بھی کافی ہیلپ مل رہی ہوگی اور آپ کے لیے یہ ویڈیوز ہیلپ فل رہی ہوں گی اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو آج میں سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو اس چینل کی ضرورت پڑتی رہے گی اور جی ڈی بیس سولیوشن اسائنمنٹ سولیوشن اور سائیکالوجی سے ریلیٹی جتنے بھی کونسپٹ وغیرہ یا شورٹ لیکچرز وغیرہ کی ویڈیوز بنای جائیں گی وہ آپ کو مل جائیں گی اس چینل سے سو فرسٹ آف آل تو پی ایس وائے فور زیرو سیون کا یہ جی ڈی بی کا سولیوشن ہے تو دیل ریمنگ کے بارے میں ہے تو فرسٹ آف آل آپ دیل ریمنگ کو سمجھنے ہیں کہ دیل ریمنگ کیا ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کو کہتا ہے ہے کہ خیالی پلاو پکانا یا پھر آپ زیادہ سوچوں میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اور سوچتے زیادہ ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا خیالی پلاو بنا رہے ہو یا پھر کن سوچوں میں گھوم ہو ٹھیک ہے یا اس طرح کہ آپ کو سٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہیں اور دیل ریمنگ یعنی کہ آپ کہتے ہیں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا یہ بھی چیز ہے ٹھیک ہے یعنی آپ اپن آئیز کے درو مطلب آپ کانشیس ہیں اویر ہیں آپ کے سراؤنڈنگ سے اپنی سراؤنڈنگ کے سراؤنڈنگ کے حوالے سے آپ لوگ آویر ہیں اور پھر ڈیل ریمنگ یعنی آپ کھلی آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا تو وہ چیز ہے یعنی آپ اس کو ویجیولائز کرتے ہیں اپنی سیکسس کو ویجیولائز کرتے ہیں آپ اپنی کامیابی کو اپنی ہیپینیس کو جو بھی آپ کو امپرویمنٹ چاہیے اپنے آپ میں اس کو ویجیولائز کرتے ہیں ایمیجن کرتے ہیں تو وہ چیز کتنی ضروری ہے آپ کے لیے آپ کو سکسیسفل بنانے کے لیے تو یہاں پر انہوں نے پوچھا ہے تو کیا ڈیل ریمنگ جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے ایک سپورٹس پرسن کو کہ وہ پرفارم کرے بیٹر پرفارم کر سکے تو اویسلی کہ ڈیل ریمنگ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری ہے اپنی موٹیویشن کے لیے آپ ڈیل ریمنگ کرتے ہیں اپنی کامیابی کو اپنی سکسیس کو آپ ویجیولائز کرتے ہیں آپ ایمیجن کرتے ہیں تو اس چیز سے آپ کو بہت ہیلپ ملتی ہے آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی امپرویو ہوتی ہے یہاں پر آپ اس کے بہت سے پوائنٹ بنا سکتے ہیں لیکن انہوں نے آنسر کہا ہے انہوں نے آنسر in light of the new dissociation theory of hypnosis using sound and logical arguments اچھا یہاں پر new dissociation theory of hypnosis کیا ہے hypnotic state میں یعنی وہ آپ conscious نہیں ہوتے اپنی full conscious میں aware نہیں ہوتے جیسے کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ان سوچوں میں گم ہو یعنی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے لیکن آپ اپنی ہی mind میں جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کچھ اور سوچ رہے ہیں thinking کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ میں مگن ہیں busy ہیں so occupied ہیں تو یہ چیز ہے کہ آپ دوسروں کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے تو پھر آپ ان کو سنتے بھی نہیں ہیں کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ اس طرح جواب دے دیں گے لیکن آپ کا دھیان اس طرف نہیں ہوگا تو وہ پوچھے گا بھئی کہاں گم ہو تو یہ چیز ہے hypnotic state میں ہے اور dissociation meaning dissociation meaning آپ reality سے dissociate کر رہے ہیں کیونکہ آپ reality سے separate ہیں reality سے connected نہیں ہیں تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ hypnotic state میں جاتے ہیں اور day dreaming کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کی جو sports person ہے تو وہ ان کے لیے یہ players ہیں ہمارے ان کے لیے کتنا ضروری ہے تو day dreaming جو ہے وہ آپ کی pleasant and happy thoughts ہیں اور آپ کو یہ hope دیتی ہے آپ اپنی hopes کے بارے میں سوچتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ win کر رہے ہیں game کو یا پھر آپ winner بن رہے ہیں یا پھر تو یہ آپ کو یہ چیز کامیاب بنا رہی ہے اور اپنی آپ flaws وغیرہ اس کو آپ cover کر رہے ہیں کیسے تو یہ چیزیں آپ کو help out کرتی ہیں کہ آپ اپنی performance کو better بنا سکیں یعنی آپ hypnosis state ہی ہے day dreaming ٹھیک ہے جس میں آپ getting lost یعنی آپ lost ہو جاتے ہیں کہیں پہ خو جاتے ہیں آپ اپنی مطلب کے اپنی thinking میں اپنی imagining میں اپنی visualization میں تو یہ dissociation theory کی according ہے day dreaming اس سے آپ بتا سکتے ہیں benefits بتا سکتے ہیں کہ sports person کی جو performance ہے وہ کیسے better ہوتی ہے جب sports person جو ہے وہ day dream کرتے ہیں تو یہ چیز ان کو help out کرتی ہے کہ ان کا جتنا بھی stress ہے anxiety ہے یہ چیز reduce ہو جاتی ہے اس سے اور ان کو وہ جتنے بھی stress anxiety اس حوالے سے ہوتی ہے اپنی game کے حوالے سے اس چیز کو وہ کم کرتے ہیں وہ اپنی success کو visualize کرتے ہیں imagine کرتے ہیں perform کر رہے ہیں better perform کر رہے ہیں اور ان کی جو team ہے وہ ان سے satisfied ہے یا پھر لوگ ان سے satisfied ہیں تو جب یہ اچھے خیالات وہ سوچتے ہیں تو وہ ان کی یہ چیز ان کو positive رہنے میں help out کرتی ہے ان کو ایک hope دیتی ہے جس سے ان کی performance جو ہے وہ better ہو جاتی ہے so improve your physical health یا پھر وہ اپنی physical health کے بارے میں بھی اچھا وہ سوچیں گے اچھے خیالات رکھیں گے mind میں اچھے حیالات لائیں گے اور کہ ان کی جو physical health ہے وہ بھی improved ہے ان کو ان کا stamina جو ہے وہ high ہے game کے لیے ان کو زیادہ effort نہیں کرنی پڑ رہی اور وہ صحیح full جو ہے وہ energy کے ساتھ game جو ہے وہ play کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ چیز visualize کریں اپنے thinking جو ہے وہ کریں اسے حوالے سے day dream کریں تو یہ چیز بھی انہیں help out کرتی ہے ایک اپنے جو stamina ہے اس کو improve کرنے میں and then improving your creativity پھر وہ اپنی creativity جو ہے اس کو بھی improve کرتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں اس طرح جب آپ day dream کرتے ہیں تو آپ کو نئے خیالات بھی آتے ہیں creative ideas بھی آتے ہیں کہ اگر میں اس طرح کھیل رہا ہوں تو یہ مجھے اس میں کیا چیز add کرنی چاہیے یا پھر اس طرح کچھ creative ideas کہ میں اس طرح کیا چیز add کروں اس میں کیا چیز subtract کروں یا کس طرح کھیلوں یا مطلب ساری چیزیں آجا دی ہیں اس پر آپ سوچتے ہیں آپ پہلے سے اس کو visualize کرتے ہیں کہ different angles کے ساتھ آپ اس کو لیتے ہیں different angles سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو تو کہ آپ اس کو کیسے improve کر سکتے ہیں so that thing کہ آپ کو یہ چیز بھی بہت help out کرتی ہے then ہمارے پاس next point ہے کہ آپ helping you visualize and realize your goals آپ کے goals کیا ہیں آپ کا target کیا ہے وہ آپ نے کیسے achieve کرنا ہے آپ نے members کے ساتھ باقی members کے ساتھ کیسے cooperative رہنا ہے اور آپ نے کیسے ساتھ چلنا ہے cooperation کیسے ہونے چاہیئے team spirit کیا ہوتا ہے ساری چیزیں آپ نے اپنے آپ میں day dream کرنا ہے visualize imagine کرنا ہے آپ کرنا اور آپ کوپریشن کے ساتھ باقی team members کے ساتھ بہت اچھی ہے اور آپ اچھا perform کر رہے ہیں and then یہ چیز آپ کو help out کرتی ہے آپ اپنی problems کو بھی solve out کریں آپ اپنے flaws کو بہتر بنائیں آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلی جو game تھی اس میں میرے سے یہ گلتیاں ہوئی تھی اور اب یہ گلتیاں میں دہرانی نہیں ہیں تو آپ اس کو visualize کرتے ہیں کہ میری پاس میری یہ problems ہیں کچھ personality problems ہیں یا پھر کچھ آپ flaws ہیں جو بھی game سے related اور اس کو آپ improve کرنا ہے یا پھر اس میں practice کی ہے تو آپ visualize کریں کہ آپ پھر practice کی ہے آپ نے تو آپ اس میں بہتر ہو گئے ہیں آپ اچھا perform کریں گے آپ اپنے flows ٹھیک کر لی ہیں یعنی کہ آپ نے اچھی اچھی چیزیں سوچ نہیں اچھ اچھے خیالات اپنے ذہن میں لانے ہیں جو چیز آپ کو یہ help کرے گی کہ آپ اپنی performance کو improve کر سکیں پھر آپ نے جب update stream کرتے ہیں پھر یہ چیز آپ کے brain کو rest دیتی ہے آپ brain جو مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے یعنی آپ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں یا پھر جو بھی stimulus آپ کے brain کی آپ mind میں آ رہا ہوتا ہے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں آپ brain جو ہے اس سے tired ہو جاتا ہے exhausted ہو جاتا ہے تو آپ brain کو rest دیتے ہیں اس چیز سے آپ جتنے stimulus کو ignore کر کے اپنی خیالات پر توجہ دیتے ہیں اپنے آپ پر توجہ دیتے ہیں اپنے mind میں دیتے ریسٹ میں آئے گا اور آپ کو help ملے گی آپ مزید اپنے آپ کو سوچ سکیں آپ کیسے اپنے سکتے ہیں اور جو اچھے خیالات ہیں وہ بھی آپ کو help آؤٹ کریں گے پوزیریف رہنے میں اور جس سے آپ کو موٹیویشن ملے گی اور ایک انرجی ملے اور آپ سکون سے وہاں پر بیٹھ کے ڈی ریم کریں اور اپنے بارے میں اچھے خیالات لائیں اچھا سوچیں مصبت سوچیں اور جب آپ مصبت سوچیں گے تو پھر یہ آپ کی جتنی پر 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 آپ کو سلیوشن بھی ملتا جائے گا آپ پوزیریف رہنا ہے ہیپی پلیزن چیزیں سوچ نہیں ہیں کہ آپ گیمز جو ہیں وہ بھی کر چکے ہیں یا پھر آپ کے جو پر 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 بہت اچھی رہی ہیں باقی میمبر آپ سے سیڈیس وائید ہیں آپ نے بہت اچھا آؤٹ کلاس پر پر فارم کیا ہے اور باقی جو آڈینس ہے وہ بھی آپ سے بہت خوش ہیں یہ چیزیں ساری سپورٹ پرسن کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ وہ اپنی پرفارمنس کو امپروف کر سکے سو آئی ہوب سو کہ اپ اس طرح کے پوائنٹ بنا کے اس طرح لکھ سکتے ہیں اور جیسے کہ نیو دیسوسیشن تیاری کیا ہے hypnosis کی اور آپ لوجیکل آرگیمنٹ یہ دینے کہ آپ کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اس کے کیا بینیفیرز ہیں وہ سپورٹ پرسن کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرے گی تو یہ سپورٹ پرسن جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے امپروف کرے گا اس میں کونفیڈنس بیلڈ ہوگا اس کی جو سکیلز ہیں وہ فیس کرنے بڑھتے ہیں تو جب پوزیٹیف سوچیں گے اپنی پوزیٹیف کریں گے آپ آپ پیٹر کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح بہت کچھ اس پر لکھ سکتے ہیں بہت آگر کوئی 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 سکشن میں پوچھ سکتے ہیں and don't forget to subscribe this channel and press press ویڈیو اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کو مل جائے گی فورا اور سائنمنٹ سولیوشن جو بھی شورٹ لیکچرز یا سائکولوج کی حوالے سے کوئی بھی نئی ویڈیو جو کونسپ ٹلیر کرنے کے لئے آپ کے لئے بنائی جائے گی وہ بھی آپ کو فورا ملتی